ہاں جی ہاں اللہ تعالیٰ صاحب کیا رہے ہیں خیلیت سے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ کیسے ہیں خیلیت سے ہیں ایک میرے ذریعہ میں آواز کھول لوں میری آواز صحیح آرہی ہے آپ کو پرفیکٹ آرہی ہے صحیح آرہی ہے ٹھیک ہے چھیک ہے ٹھیک ہے جناب تو تراوی کے حوالے سے مجھا رہا تھا کہ تھوڑی گفتوگ ہو جائے ہماری کیا خیال ہے اوکے اوکے جناب بس خیال رکھا ہے میرا گلابی سے سوک گیا ہے ٹائم کا گلت ہے ایک گھنٹہ بات مناسب ہے ابھی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا چلتا ہے کتنے میرے میں دم ہے کیونکہ میرا گلابی سے سوک گیا ہے آج کل نہیں سکتا آج میں نے تقریر کیا گلا سوک گیا لیکن کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو پانچ منٹ کا ٹائم رکھے تو مناسب رہے گا کیا خیال ہے چلیں پانچ منٹ کا ٹائم بسم اللہ چلیں شروع ہو گیا ٹائم بسم اللہ شروع کرو میں اب پہلے اپنا مدعہ تو بتایا نا مدعہ تو پانچ منٹ سے پہلے اپنا مدعہ بتایا مدعہ کیا مدعہ یہ ہے کہ تراوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے چلیں جی صحابہ کی سنت ہم مانتے ہیں صحابہ کی سنت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں مانتے ہیں بسم اللہ نبی کی سنت بھی ہے اور صحابہ سیدہ علیہ وسلم کی سنت شروعہ شابت کریں گے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ دعوی جو ہم نماز پڑھتے ہیں رمضان میں عشاء نماز کے بعد تو وہ میرا دعوی ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور صحابہ اکرام کی سنت بھی ہے تو پہلے ہم دلائل دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے وہ کس طرح تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ رہا ہوں موتا امام مالک رحمہ اللہ کی موتا امام مالک امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے جو اولین کتبِ حدیث میں سے ہے امام مالک مدینہ کے امام تھے یہ میں آپ کے سامنے موتا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے اسکرین پر کھلا ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ نے ایک باب اسکرین نہیں ہے آپ کو جاتا ہوں ٹھیک ہے جی ہاں جی یہ دیکھیں ترغیب فی الصلاة رمضان فیر فی الصلاة رمضان بہت تیروایت ہے کہ زوجین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہ آہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ فی المسجد قابل دیں ان روما انجام منفہ فی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑی مسجد میں ایک رات تو نماز پڑی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے پھر دوسری رات میں اسی طرح پڑی تو لوگ بہت آئے پھر جمع ہوئے لوگ تسری یا چوتھی رات میں لیکن نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جو تم نے کیا لیکن نہ روکا مجھ کو چیز نے نکلنے سے مگر اسی خوف سے کہ فرض نہ ہو جائے تم پر اور یہ قصہ رمضان میں تھا یہ رمضان کی رمضان کی بات ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ترابی پڑھی رمضان میں پڑھی تین دن پڑھی اس سے یہ سمجھ ہوگی علاقہ میں نے ترابی تین دن پڑھی ہے تین دن پڑھی ہے اور تین دن میں کیا ہوا تین دن میں علاقہ کے نماز نے پڑھا چھوڑ دی اور یہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے آپ لوگ بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوئے اللہ علیہ بھی نہیں کیا فرمایا کہ ہاں تہم میرے پیچھے نماز اس کا اظہار کیا لیکن میں نے چوتھلی نہیں نکلا نماز فرض نہ ہو جائے اسی لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نئی نکلے جاکے نماز فرض نہ ہو جائے تو آپ کے سامنے بخاری میں پڑھ رہا ہوں بخاری 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 سے روایت موجود ہے کہ دعوی صلات ترابی یہی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرمیا یہی روایت ہے لوگ جمع ہوئے اور جو تیہر دن تک جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خرمیا اہلی حتی خرجل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک تراویہ پڑھی ہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویہ پڑھنا صرف فرض ہونے کے خوف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جو ہے وہ چوتھ دن نہیں پڑھی کہا کہ تم بھلے اکیلے پڑھ لو تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویہ تین دن جماع سے پڑھی ہے لیکن صرف تین دن پڑی ہے پورا مہینہ نہیں پڑی ہے اس لئے سینہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے جماعت سے جو ہے وہ نافذ کیا تو یہ سینہ عمر رضی اللہ عنہ کے سنت ہوئی پورا مہینہ پڑھنے والی نفس تراؤی اور نفس جماعت تراؤی کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صرف خوف اس بات کا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھوڑ دی ٹائم ہے میرا یا ختم ہو گیا کیونکہ نیٹ موسلو جل رہا ہے کچھ سیکنڈ ہے کچھ سیکنڈ ہے جی ٹھیک ہے جزاک اللہ تو یہ میں نے ایک روایت پڑھئی ہے دو کتابوں سے یہ روایت اوکدو میں بھی ہے اچھا چاہیں دوسری تیسری وقت پڑھتا ہوں میں ختم ہے ختم ٹائم ختم اب ختم ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اگر مزید ٹائم چاہیے تو مزید بولے دس دس منٹ کر لیتے ہیں میرے محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے جو بات کہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا یہ جماعت یہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے انہوں نے حدیث پر توجہ نہیں دیا ہے اس کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں اس میں یہ جملے نہیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کر رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے صحابہ انہیں حجرے کے پیچھے سے انہوں نے اقتداء کیا اس میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے ان کے اذن کے بغیر اجازت کے بغیر پڑھئے اور یہ ملائزہ فرمائی یہ کتاب سے یہ بخاری ہے چاب دار حیاترات العربی یہاں پہ باب صلی اللہ علیہ وسلم اس زید بن ثابت کی حدیث کو دیکھیں یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے زید بن ثابت نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے لئے ایک حجرہ بنایا تھا چٹائی کا رمضان میں اس میں نمازیں پڑھتے تھے کچھ صحابہ نے جب وہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ان پر اقتداء کیا یہ تو یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھانا چاہ رہے تھے تو خود کہہ دیتے کہ آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ محراب میں کرے ہو جاتے ہیں وہ چٹائی کے وہ حجرے میں کیوں گئے ہیں جب پتہ چلائے تو بیٹھ گئے ہیں جب پتہ چلائے نا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی باطل کرا دیا ہے جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ اقتداء کر رہے ہیں تو بیٹھ گئے ہیں فَقَدْ عَرَفْتُ الَّذِي اِذْرَائِتُ مِنْ سَنِعَكُمْ فرمائیں میں جب پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا حرکت کیا یہ مذہبت کے الفاظ نہیں ہے یہ مذہبت کے الفاظ ہے فَسَلُّوا اَيُّهَنَّا سْفِي بُوِيُّتِكُمْ جاؤ اپنے گھروں میں نکل جاؤ یہ بخاری ہے بھاگ جاؤ یہاں سے آئیشہ کی جو روایت پڑھ رہے ہیں وہ ناقص ہے زہد اپنے ثابت کی روایت کامل ہے کامل کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اچھا تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نماز نہیں پڑھائیا اچھا میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عمر بن الخطاب نے خود کہا ہے کہ یہ تراوی بیٹھاتا ہے اور اس سے بلکہ اس سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں اختصار کے ساتھ بات دلائل پیش کرتا ہوں کہ تراوی کیوں بیٹھاتا ہے دلائل بہت زیادہ ہے ہمارے پاس یہ کتاب سعی بخاری یہاں پہ عبیب نے کہا آپ کو جب عمر نے کہا کہ تم نماز پڑھو پڑھاؤ لوگوں کو تو عمر اس نے کہا کہ عمر جب اس نے نماز پڑھایا تو عمر نے کہا نعم البدعت و حادی یہ بدعت ہے بدعت بولتے ہیں کس چیز کو ہاں بدعت کے جو پہلے نہیں تھا شریعت میں بھی بدعت بدعت کو اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے اگر اس پہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو چکا ہوتا تو یہ تو یہ اس کو بدعت نہ کہتا بدعت اس کہتے ہیں اس لئے کہ وہ پہلے نہیں تھا یہ کتاب حدی الساری فی مقدمت فتح الباری حافظ ابن حجر کی و قول عمر صفحہ نمبر پچاسی میں نعمل بدعتو فہو ہوا فعل ما لم يسبقی لئی بدعت اس فعل کو کہتے ہیں کہ اس سے سابق وہ فعل انجام نہ پایا انجام نہ پایا تو پتہ یہ چلا کہ پہلے کسی نے انجام ہی نہیں اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے مسندہ احمد ابن حنبل ہے اچھی طرح دیکھو اس کا جواب دے دینا فخر الزمان صاحب جزء ثالث عشر صفحہ نمبر دو سو چون سٹھ میں حدیث نمبر ساتھ آزار ایٹ سو اکاسی ابو حررہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے گناہ ماف کرتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کے لئے قیام رمضان کے لئے کبھی جمع نہیں کیا تھا یہ حدیث کیا سیئے فرمایا صحیح علیہ شرط شیخہ علیہ شرط مسلم شرط مسلم پہ صحیح وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علقیم فوہ کذالک پیغمبر نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا نماز کے لئے اچھا مزید یہ مسند اسحاق ابن راہوی ہے یہ مسند آئیشہ ہے اس میں آئیشہ کی روایت ہے آت سو ستائیس میں اس کے زیل میں بھی ظہری کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فَتُوَفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْعَمْرُ عَلَى ذَلِكَ پیغمبر کی وفات ہو گئی یہ اسی طرح جماعت نہیں ہوتی تھی عمر کے عبو بکر کے زمانے میں بھی عمر کے زمانے میں بھی فَقَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَان فَذَلِكَ اَوَّلُوا اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى قَارْءٍ وَاحِد یہ پہلا جماعت ہے جو عمر کے زمانے میں ہوئی ہے اب آپ کے خدمت میں عرض کروں انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے ڈر رہا ہے کہ تراویی واجب نہ ہو جائے جب اللہ نے وعدہ دیا تھا شب معراج کو یا خم سنوے یا خم سن پانچ نمازیں ہیں اور اس میں پچاس کی ثواب ہے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ قول چینج ہونے والے ہے ہی نہیں میں نے اس کو چینج کر رہی نہیں تو جب اللہ نے وعدہ دیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسے خدشے ہو سکتا ہے خوف ہو سکتا ہے کہ یہ نماز واجب ہو جائے پانچ منٹ میں ختم ہو گئے ختم ہو گئے جی بسم اللہ کریں اوفہ خرز زمان صاحب آجی شروع کرو شروع کرو شروع کرو جی اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو روایت ہے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا ثابت کریں کہ اس کا واسطہ رمضان سے ہے بھی یا نہیں ہے اس میں کئی لفظی نہیں ہے کہ بسم اللہ علیہ وسلم نے روایت پڑھائی ہے تو آپ کی اس کا روایت مبارک سے کہ رمضان سے واسطہ پڑھتا ہے میں نے جو روایت پڑھئی ہے ام آشاء اس میں واضح طور پر اکھا ہے رمضان کی بات رمضان کی بات ہے آپ کی روایت میں کہیں بھی رمضان کی بات یہ مطلقا ایک تحجد کی رمضان کی بات اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان کی بات جمعہ سے نماز نہیں پڑھی تو یہاں واضح الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے پڑھی فسلات اللہ کے نبی کے پیچھ نماز پڑھی ٹھیک ہے 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 جو نماز ہو رہی ہے ظاہری باتیں اتنے صحاب اکرام کھڑے ہیں اللہ کے نبی کو پتا ہے ظاہری باتیں آگے روایت میں بھی ہے کہ آپ کا حال مجھ سے مخفی نہیں ہے تو اللہ کی نبی کو پتا ہے کہ میری پیشے صحابہ اکرام وہاں پڑھ رہے ہیں ایسی بات نہیں کہ اللہ کی نبی کو پتا ہی نہیں ہے صحابہ اکرام پوری مسجد بھر گئی الفاظ ہے کہ کہ مسجد پھر تیسے دن بھر گئی یعنی اتنے صحابہ اکرام نے نماز پڑھی تھی دو دن میں تین دنوں میں ٹھیک ہے جی تو پتا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو خاموشی گویا دلیل اس بات کی اللہ کی نبی کی کہ اللہ کی نبی راضی تھے اس پر ہاں تیسے دن انہوں نے کیوں جو ہے وہ چھوڑ دی تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور وہ کر نہیں سکیں گے ویسے بھی آپ کو بتائے کہ ہماری امت کا حال کیا ہے جو پانچ نماز فرض ہیں وہی مشکل سے پڑھتے ہیں اکسا تو پڑھتے بھی نہیں بیچارے اللہ تو افق دے ان کو تو جو فرض نمازیں وہ نہیں پڑھتے یہ جو نماز کیسے پڑھتے ہیں رہی بات ابو علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو ہے وہ اللہ کی نبی نے جمع نہیں کیا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے خود جمع نہیں کیا صحابہ اکرام خود آگئے تھے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہو کا نہیں اللہ کی نبی نے تین دن پڑھائی تین دن پڑھائی باقی جو آپ رہیت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی نبی نے ان کو جو ہے وہ بیٹھ گئے اور وہ صحابہ اکرام کو گھر بیج دیا یہ رمضان کی بات نہیں ہے آپ ثابت کریں کہ رمضان کی بات کان سے آگئے اس میں اس میں کہیں رمضان کی الفاظ ہی نہیں ہے اور کتنے محدثین جنہوں نے یہ روایت نکل کی ہے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کسی نے بھی اس کو رمضان کے باپ میں داخل نہیں کیا قیام رمضان میں کسی میں داخل نہیں کیا کسی نے تعجب میں داخل کیا ہے کسی نے اس کو کتاب العدب میں داخل کیا ہے کسی نے جو ہے وہ کسی اور باپ میں داخل کیا ہے لیکن رمضان کے قیام میں کسی نے اس کو کسی موجود سے داخل نہیں کیا اور نہ اسی حدیث میں کوئی بات موجود ہے اس کی ٹھیک ہے جی باقی رہی بات جو ہے وہ لم یسبک الہی کی آپ نے فتول باری سے عبارت پڑی ہے عبارت تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے کب کہا ہے کہ پورا مینہ ثابت نہیں ہے سعیدنا عمر کی بات جو سعیدنا عمر نے کام شروع کیا ہے بھی این ہی وہ ثابت نہیں ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن پی نہیں پڑا سعیدنا عمر نے پورے قرآن کے لئے حافظ مقررہ تو یہ فرق تو ہے ہم تو مانتے اس بات کو اور سعیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سنت کو زندہ کیا ہے باقی رہی بات فرض ناولنے پیش کیا ہے اس کا میں جواب آپ کو دودھ را آپ سامنے کھولیے آپ سے میں سکرین شیئر کروں ذرا ایک منٹ مسئلہ ہو رہا ہے عبارت پردو میں ذرا ٹھیک ہے آڑا بائی اس کا جلد نمبر ہے ساتھ وان سیون سکس یہاں روایت کے تشریفے کہتے ہیں جب فرائز مکمل ہو چکے ہیں تو کس طرح نماز فرض ہوگی اس کے جواب دیتے ہیں کہ رات کی نماز اللہ کی نماز پر فرض تھی اللہ کی نماز پر فرض تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا ہے اتباع کرنا امت پر کیا ہے واجب ہے وقانا صحابو ازا رہو ہو یوازبو اللہ فیلن فی وقتن معلومن یتدون بھی ویرونہو واجبا کہ جب صحابہ دیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام مسلسل کر رہے ہیں تو صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے اس کو واجب سمجھتے تھے کہ اللہ کی نبی کو پیری کرنا کیا ہے واجب ہے تو اس اتباع سے گویا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کے اتباع سے یہ واجب ہے نہ کہ پانچ نماز کے فرض کی طرح تو اللہ کے نبی کی اتباعت واجب ہے تو اللہ کے نبی نے ایک کام مسلسل کیا ہے تو صحابہ کرام اس کی اتباع کرتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے اس کو ضروری سمجھتے تھے اللہ کے نبی کی اتباع کو تو اس اتباع سے یہ واجب ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح واجب نہ ہو جائے پھر بعض بارے پریشان ہو جائیں نہ کہ فرض نماز کی طرح یعنی یہ ٹائم ہو گیا ہے مذہرت مذہرت آپ شروع کرے والے جی اچھا میرے محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا تعلق رمضان سے نہیں ہے یہ جو صحابہ نے ان کی پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے یہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے جو شخص عائشہ کے حدیث کو دیکھ لے اور زید بن ثابت کے حدیث کو دیکھ لے وہ اس کو بہ خوبی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ عائشہ کے حدیث میں یہ دکھائیں ہمیں کہ کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی دیئے یہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے عائشہ بھی اس کو نقل کر رہا ہے زید بن ثابت بھی اس کو نقل کر رہا ہے زید بن ثابت کے حدیث میں تفصیل ہے عائشہ کے حدیث میں تفصیل نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کسی محدث نے اس کو رمضان کے واقعات میں رمضان کے نمازوں میں اس کا ذکر نہیں کیا یہ بالکل ان کی جہالت ہے یہ کتاب مصند ابھی عوانہ ہے جزئسانی چابدار المعرفہ کتاب چپیئے سنویس اٹھانوے میں ملائزہ فرمائی زید بن ثابت کی حدیث ہے صفحہ نمبر بتیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی کا بنایا تھا مسجد میں ایک حجرہ بنایا تھا رمضان اس میں کچھ راتیں ہیں اس نے نماز پڑھی ہے فَصَلَّا بِسَلَا تِهِ نَاسُمِنْ اَصْحَابِهِ تو ان کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَيَا قُدْ فَلَمِيَ خُرُجِلَيْهِمْ جب پتا چلا کہ مہرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے یہ کہتے ہیں پیغمبر نے منع نہیں کیا یہ منع نہیں تو کیا ہے پہلی بات ہے کہ صحابہ نے ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے غیر مشہوریت ثابت ہو گئے جب پیغمبر کو پتا چلا ہے کہ مہرے اقتداء کیا بیٹھ گئے جماعت باطل کرا دی اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے رمضان کی بات ہو رہی ہے رمضان اور پھر ان کو مسجد سے نکال دے کہ جاؤ اپنے گروں میں نماز پر ٹھیک ہے نا تو ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں اس عمل کو باطل قرار دیا ہے اور اپنے برات کا اظہار کی ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے شبہ مہراج کو بھائی صاحب میری طرف دیکھو شبہ مہراج کو جب وعدہ دیا کہ میں پانچ نمازوں کے علاوہ مزید میں نماز واجب نہیں کر رہا نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈر ہوا نا کہ مزید نماز واجب ہو جائیں آپ کہتے ہیں تحجد ان پر واجب تحجد ہمیشہ پڑھتے تھے صحابہ بھی پڑھتے تھے رواتب ان پر تو واجب نہیں تھا رواتب ہمیشہ پڑھتے تھے صحابہ بھی رواتب پڑھتے تھے وہ کی واجب نہیں ہوا کوئی اور مثال ہمیں دے دیں کوئی اور مثال ہمیں دے دیں جن کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہمیں پتا چلے کہ نماز واجب ہو جاتی ہے کہ سنان میں معاذبت کی وجہ سے وہ واجب بن سکتا ہے جو جائز ہے وہ واجب بن سکتا ہے اس کے کوئی مثال ہمیں دیں کوئی اس طرح کوئی مثال ہے ہی نہیں میں نے اپنی آج کی تقریر میں بہت سارے مثالیں دیا کہ اللہ آپ کا بلا کرے کہ آپ کے عابر نے فرمایا کہ نماز تکرار کرنے کے وجہ سے مسنونات وجود میں تبدیل نہیں ہو جاتی اچھا اس کے علاوہ اسی حدیث کو اپنے کتاب شرح مشکل آثار میں جنابِ ابو جعفر تحوی نے بھی رمضان کے مہینے میں ہی حساب کیا ہے حدیث نمبر پانچہزار ساتسو اٹارہ کتابِ مشکل آثار جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر میں نکال دیتا ہوں اچھا اس کا صفحہ مجھے نہیں مل رہا لیکن اس کتاب میں ہے اس میں بھی رمضان میں ہے اچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مسجد سے نکال دیا تھا اب آپ کے خدمت میں میں عرض کروں کہ ابو حریرہ نے دیکھیں عمر نے پورے مہینے کے بعد نہیں کہتا آپ اس میں بھی چلاکی کر رہے ہیں کہ یہ پورے مہینے کا بدعت اس نے کہا ہے عمر نے کہا تھا اگلے رات کو آیا تھا بخاری کے تو یہی روایت ہے اگلے رات کو آیا تھا نا اگلے رات کو آیا تھا اور کہا تھا کہ کیا ہے یہ نعمت البدعت حادی وہ اگر پورے مہینے کے بات آ جاتا عمر کہہ دیتا ہے یہ پورا مہینہ کرا دیا یہ بدعت ہے تو بات ہے بنتی آپ اس حدیث میں ہمیں دکھائیں کہ اس نے پورے مہینے کا کہا ہے اس نے اسی نماز کا کہا اسی جماعت کا بولا ہے کہ یہ بدعت ہے یہ بھی ان کی چلاکی ہے یہ ان کا جو ہے دیکھیں میرے محترم ناظرین یہ کتاب صلاة التراویح ہے سعی بخاری صلاة التراویح اس میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ عمر نے پورے مہینے کا بولا عمر نے اگلے رات کو آیا ثُم مَخَرَشْتُ مَعْهُ لَيْلَةً اُخْرَا پھر میں اگلے رات کو اس کے ساتھ آیا دوسرے رات کو آیا وہ لوگ جو ہیں ایک ہی امام کی پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں تو عمر نے کہا نعمل بدعت حادی یہ بہترین بدعت ہے یہ بہترین بدعت ہے اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتا تھا تو یہ پتہ چلا کہ یہ اس پورے مہینے کا نہیں کہہ رہا آپ نے وہ جوٹ بنا دیا پھر آپ کے اکابر نے خود کہا ہے حافظ ابن حجر نے کہا دوسروں نے کہا دیا تو عرض یہ ہے کہ یہ بدعت ہے آپ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ فیل ان کا صحیح تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کیوں بیٹھ گئے اور ان کو مسجد سے کیوں نکال دیا صحابہ کو کیوں مسجد سے نکال دیا یہ آپ ہمیں بتائیں اور یہ ہمیں بتائیں اس سوال کے جواب دے دیں کہ مستحبات میں تقرار کرنا کیوں واجب جب اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ میں مزید نماز میں نے واجب نہیں کرنا وہ کیوں واجب ہو جائے پھر اگر مستحبات میں تقرار کی وجہ سے وہ واجب ہو جائے تو کیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے گروں میں نماز پڑھو تقرار ہو اگر نماز میں پڑھے تو گروں میں واجب ہو جاتا ہے پھر تراویح تحجد اس کا حل کرنے والا کون ہے پڑھ ٹھیک ہے نا بھائی جواب دے دو ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی موقف کی وضاعت کے لیے ذرا ایک اور مضبوط یہ آپ دیکھیں یہ ترمیزی کی روایت ہے ترمیزی کی روایت ہے میں اس کا ترمیزی پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی باب ماجہ فی قیامی شہر رمضان ٹھیک ہے جی ابو ذر فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے آپ اپنی رات تک ہمارے ساتھ رات پڑھی یعنی تراویح اس وی رات کو ہمیں لے کر یہاں تک تہائی رات گزر گئی پھر چوبیس وی رات کو نماز نہ پڑھی لیکن پچیس وی رات کو آزی رات رات پڑھائی ہم نے ارز کیا یہ ارزو تھی کہ آپ رات بھی ہماری ساتھ نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس فارغ ہونے تک نماز میں شریف اس کی پوری رحم لکھ دیا گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستیات تک نماز نہ پڑھائی ستیسوی رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بھلایا ٹھیک ہے ٹھیک؟ یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلا کا وقت نہ نکل جائے رابی خوزر سے فلا کیا ہے انہوں نے کہا فرما سہری یعنی سہری تک اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی کیا کہ دماغ عیسیٰ فرما دے ہیں کہ حضیث حسن صحیح ہے ٹھیک ہے جی؟ تو ترمیزی کی روایت ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے تین سلسل نماز پڑھائی ٹھیک ہے جی؟ تین دن مختلف نماز پڑھائی اتنا آخر دن بچایا ٹھیک ہے جی؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اتنا اتناوی کا پھر اس کے بعد آگے نہیں پڑھائی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو روایتیں ہیں تراوی کی یہ مختلف روایتیں ہیں کسی میں اللہ علیہ وسلم آپ نے بچوں کو بلا رہے ہیں فرض نہ ہو جائے اور جو آپ کے رہنا کہ اللہ کے نبی نے بھگا دیا اس کو مان بھی لے نا رمضان کی نماز ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیا ہے کہ جا کے نفل اپنے گھر پڑھو تاکہ فرض نہ ہو جائے فرض کی ڈر سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب وہ گھر بھیج دیا اور آپ بھگایا بھگایا کہتے ہیں بار بار وہ گھر بھیج دیا گھر جا کے نماز پڑھو بیٹھے کیوں بیٹھ کیوں گئے بیٹھ کیوں گئے آہ کس لیے کس لیے وہ بیٹھ گئے میں اس کی وزاد کر رہا ہوں آگے چل کے پہلے آپ نے یہ سوال کیا ہے نا کہ موازبت سے واجب کیسے بنتا ہے اس کا جارت جواب سن لیں ٹھیک ہے جی اللہ کے نبی کی موازبت سے کوئی جز واجب نہیں بنتی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پہ عمل کرنا کس کی اتباع کرنا یہ ہم پہ لازم ہے صحابہ اکرام پہ لازم ہے اور صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ ہم اس پہ عمل کریں اللہ کے نبی کی اتباع کریں اسی لیے گویا اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کو اللہ کے نبی جیس طرح حروض پڑھتے تھے تو صاحب اکرام میں ہر روز پڑھتے تو گویا کہ صاحب اکرام کی موازبت ہو جاتی تو گویا صاحب اکرام اس کو ضروری سمجھتے تھے اتباع نبوی کو ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے جو ہے وہ اتباع نبوی واجب ہے نبوی کی اتباع واجب ہے اسی لیے صاحب اکرام اس کو پڑھتے تھے رواتب نوافل کیوں واجب نہیں ہو اس میں بھی موازبت ہے وہ جو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبو صاحب اکرام کو منا کیا ہے کہ اس طرح زیادہ کھڑانی کیا کرو آٹھ رکعات تک اللہ کے نبوی نے صاحب اکرام کو دیا ہے کہ آٹھ رکعات تک پڑھو تو صاحب اکرام آٹ رکعات تک عاجد پڑھتے ہیں نوافل کی بات کر رہا ہوں تو اللہ کے نبو صلی اللہ علیہ customs نے صاحب اکرام کو آسانی دی ہے اور جو صاحبی مسلسل پڑھتے تھے ان کو اللہ کے نبوی نے بلا کے منع کیا کہ میں روزے پر رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں میں تعجب پڑھتا ہوں نبی پڑھتا تو میں نے شادی کی بھی ہے اور نہ بھی کی ہے یہ حدیث بخاری کی واضح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا ہے تو صحاب اکرام کے یہ شوق تھا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کریں جتنا ہو سا کہ وہ کریں کیونکہ اللہ کے نبی کی اتباع کو وہ واجب سمجھتے تھے تو اللہ کے نبی کی اتباع کی موازبت جو ہے وہ واجب ہونے کی دلیل صاحب اکرام سمجھتے تھے کسی لیے اللہ کے نبی نے ایسے منع فرمایا کہ تم جا کے الارک پڑھ لو ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ جماع سے پڑھنا شروع کر لو اس کے بعد والے آئیں وہ بھی جماع سے پڑھیں اس کو ضروری سمجھیں تو یہ ان کے لئے مشکل ہو جائے گی تو یہ بات ہے ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی دوسری یہ ہے کہ کتاب امام بہیکی رہے مولا کی کتاب امام بہیکی رہے مولا کی یہ دیکھیں میں شیئر کر رہاں کسی سامنے امام بہیکی رہے مولا کی جو آپ نے پڑھی ہے حضرت بن صاحبت والی اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ صلاحہ ترہاں سے پڑھنا جو ہے وہ اس سے کہ ہم زید بن صاحبت کی روایت کو غیر صلاح ترہی پر حمل کریں گے زید بن صاحبت کی روایت کیا ہے اس کو غیر صلاح ترہی پر حمل کریں گے کی طرح ترہی کی بات ہے وہ اللہ زمان نبی یا ہم نبی کے زمانے سے مول کریں گے اس کو پھر آگے کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئے دوبارہ تقرار کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئے کیا ہوا میں دوبارہ کہتا ہوں کہ امام بھئی کی یہ فرماتے ہیں کہ اب عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس میں آپ دیکھیں ممن کارا اللہ انہ فیلہ صلاح ترہی بل جمعات افضلو حدیثہ زید بن صاحبت اللہ غیر صلاح ترہی کہتے ہیں کہ صلاح ترہی جو ہے وہ اس کا فیل جماعت سے پڑھنا اس سے کہ ہم زید بن صاحبت کی روایت کو غیر صلاح ترہی پر حمل کریں چیکھے جی زید بن صاحبت کی روایت جو ہے وہ غیر صلاح ترہی کے لیے نا کہ صلاح ترہی کے حملے یہاں اگر یہ نہیں کم سے کم اس کو ہم نبی کے زمانے سے محمول کریں گے کہ نبی کے زمانے کے لیے جماعت ماتی کیونکہ وہ فرض نہ ہو جائے کسی لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے روایت نکل کی ہے آگے کہتے ہیں کہ کہ اکثر صحابتی کہ اکثر صحابہ اس طرف گئے کہ وہ لوگوں کو ایک کاری کے اوپر جماعت علی سے روایت نکل کی ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی تو مہدسین کے نزدیک یہ روایت لازمی نہیں کہ ترابی سے ہی واسطہ ہو اس کا بہیکی نے اس کا انکار کیا ہے ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے بیرے وہ محترم ناظر دیکھیں آپ نے سات منٹ لیا بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلی بات ہے کہ انہوں نے بیحقی سے جو بات روایت کیا ہے کہ بیحقی نے کچھ بولا ہے تو بیحقی کا الفاظ کسی کے لیے حجت نہیں ہے اس کے اپنے لیے بھی حجت نہیں ہے اور بیحقی نے جو روایت نقل کیا امیر المعین علیہ السلام سے نسبتی ہے وہ خود ضعیف ہے ملعظہ فرمائیہ سنانی کبرہ للبیحقی چابدار القتب العلمی ہے اس میں جو ہے یہ حدیث جو ہے پہلی حدیث وہ حماد اپنے شعیب سے نقل کرتے ہیں کہ یہ صفہ نمبر چھے سے انہین آنوے ہے کہ امیر المعین علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ پچیس رکت یہاں پہ نماز پڑھا دو اچھرین رکت پچاس اور پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں یہ خود ضعیف ہے اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اور حماد ابن شعیب سے وہ جو روایت نقل کرتے ہیں دوسری جو حدیث ہے حماد ابن شعیب سے جو سالس چابدار القتب العلمی ہے وہ حماد ابن شعیب یہ اس کو سب نے اس کو تضعیف کیا وہ بہت سارے نسائی نے بھی کہا ضعیف ہے بخاری نے بھی کہا سب نے کہا وہ ضعیف ہے تو وہ آپ ضعیفہ حدیث سے استلال کر رہے ہیں اور جہاں تک ترمزی کا حدیث ہے اس میں صلعہ بنا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑو قیام اللہ علیہ وسلم کر دو یا ان کے ساتھ نماز پڑی ہے یعنی صلعہ معنی یا معنی تعدیہ ان کو حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑو ان کو حکم دیا ہے قیام کا کیوں ہم اس طرح کہہ رہے ہیں کیوں کہ آپ خود آپ کے کتب میں بری پڑی ہے ملاحظہ فرمائیے یہ احادیث مختارہ لزیاء المقدسی ہے یہ صحیح احادیث کی کتاب ہے جس سالس یہاں پر سنہ دو آزار میں چپی ہے کتاب یہ حدیث نمبر گیارہ سو اک سٹھ ہے عبی بن کعب سے عمر نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھا دو لوگوں کو رمضان میں قال یا عمر ہادا شیئن لم یکن تم جا کے نماز پڑھا اس نے کہا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے آپ کہہ دو پورے مہینہ کا کہہ پورے مہینہ کا کہہ نہیں کہہ رہا آپ خطا کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یہ جماعت کرا دو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پھر عمر نے بھی کہا قد علم تو عمر نے بھی کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ کبھی یہ نوا نہیں ہے ولیکن نہو حسن یہ بہتر ہے محاقق نے کہہ دیا کہ حدیث ہے اس نہ دو حسن یعنی اس بھی حسن اس کے بعد تفسیر التبری میں ملعظہ فرمائیے یہ کئی آسانیت کے ساتھ منقول ہے جزء ثانی والعشرون سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ابو امامہ الباحلی سے اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کا قیام واجب نہیں کیا ہے روزہ واجب کیا قیام رمضان ایک بدعت ہے جو تم نے آغاز کیا تم نے آغاز کیا بدعت ہے عمر کہہ رہا بدعت ہے ابو امامہ کہہ رہا بدعت ہے ابو حریرہ نے کہہ دیا لم یکن پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت نہیں کرایا یہ سب دلائل ہے تم کہتے پورے مہینے کا بول ہے ابو حریرہ نے کہا کہ پیغمبر کیوں آپ کا کام ہی جور مولنا ہے نا ابو حریرہ نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا قیام رمضان کے لئے یہ تو صحیح حدیث ہے عمر نے کہا بدعت عبائی نے کہا ٹھیک ہے نا ابو امامہ نے کہا ابو حریرہ نے ان سب نے شہادت دی ہے کافی نہیں ہے اچھا میں آتا ہوں میرے محترم ناظرین عمر کا یہ قول کہ نعم البدعت حدی محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی شرح سی بن بخاری لبن بطال قولو عمر نعم البدعتو فالبدعتو اختراعو ما لم يكن قبلو بدعت کہتے ہیں اس بات نی چیز کو اسپیلے تیہی نہیں یہ چیز اسپیلے وہ چیز تیہی نہیں اچھا امدتو القاری فی شرح سیل بخاری ملاحظہ فرمائی زکر یا امپر قال عمر نعم البدعتو هادی قال وانما اچھی ترسے دیکھو بھئی دعاها بدعتا اس نے بدعت ملاحظہ فرمائی لیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسننها لهم ولا كانت فی زمن ابو بکر پیغمبر کی یہ سنت نہیں ہے ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا تم کہتے ہیں پورے مہینے پورے مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے اسی ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے اچھا دیکھو میرے محترم بھائی میں نے ان کے اپنے کتاب سے صحیح حدیث دکھائی ہے زہید ابن ثابت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان یہ کہتے ہیں رمضان کا نہیں ہے اب تم مانگے کہ رمضان میں رمضان میں کاجد کی نماز پڑھ رہی تھے صحابہ نے ان کے علم کے بغیر اختدا کیا تو تم کیوں کہتے ہو کہ پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے جب ان کو پتہ چل گیا وہ بیٹھ گئے ہیں کیوں بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں اگر وہ اللہ کی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل افضائی کرنی چاہیے تم مزید عبادت کرو نماز کے دوران جماعت میں ان کا بیٹھ جانا انہوں نے اس جماعت کو باطل قرار دیا ہے آپ کے خطب سے میں نے کئی اقابر کے اقوال دکھا دیئے ہیں کہ وہ اسی لئے بیٹھ گئے تھے تاکہ جماعت ہی باطل ہو جائے پھر وہ چلے گئے ان کو مسجد سے نکال دیا مسجد سے کیوں نکال دیا اگر گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو خود کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے ابھی تک وہ کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھے کیوں نہیں نکالا جب انہوں نے اختدا کیے تو نکال دیا ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے آپ ہمیں کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا وہ کہاں میرے پیچھے نماز پڑھو آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے آپ وہ حدیث دکھا دیتے ہیں جس کا تعلق جس کا تعلق بالکل نماز التراوی سے نہیں ہے ہم نے آپ کی کتب سے صحیح حدیث دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نے نماز التراوی کبھی نہیں پڑھائی ہے ابو حریرہ کی حدیث عمر نے کہا یہ بدعت ہے ابو عمام الباہلی نے کہا یہ بدعت ہے ابو عمام الباہلی نے کہا یہ بدعت ہے ختم ہے تمہارا کام اچھا اب موازبت کی وجہ سے کہتے ہیں صحابہ اگر اتباع کرتے ہیں وہ بھئی آپ نے کیوں جواب نہیں دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہم پر واجب ہے لیکن ان کی اتباع کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں بن جاتی جو واجب نہیں ہے جو مستحب ہے وہ مستحبی رہتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواق کرتے تھے ان کی مسواق کرنے کی وجہ سے مسواق کرنا کیوں واجب نہیں ہوا کیوں واجب نہیں ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ہمیشہ پڑھتے تھے صحابہ بھی نوافل ہمیشہ پڑھتے تھے نوافل کیوں واجب نہیں ہوا جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا تو پیغمبر کیسے خوف ہو سکتا ہے کہ وہ مزید نماز کے وجود کا وہ خوف کرے ہیں ہمیں یہ بتائیں باتوں کے جواب دیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے پہلی بات یہ نالی کی بات ہی ہے کہ یہ کیا ہے احسنات ضعیف ہے لیکن آپ نے دیکھیں یہ روایت تو پڑھ رہی ہے لیکن جو روایت جن کو کئی کوئی کہا گیا ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی ہے وہ ضرور آپ دیکھیں یہی بھائی کی ہے جس جاس پڑھی ہے نا وہیں سے ہی روایت دیکھیں آپ یہ مقتبہ شاہد اللہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں حماد بن شعیب والی حدیث دو حدیث ہے ایک حماد بن شعیب کی ہے اچھا یہ روایت دیکھیں اچھا یہ ہے جعفر جعفر بن آن خصیب کہانے یوم منا سویب دو غفلہ فی رمضان فیسوی جو منا نہیں ہے کہانے یوم منا تجھے پڑھ رہا بھی نہیں آتا جی 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 ایک منٹ ایک منٹ صاحب دوسری جو آپ نے پڑھی ہے یہ دیکھیں اس کو جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ یہ اور نبی کے کوئی حدیث دکھاؤ نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حدیث دکھاؤ میں بات کر رہا ہوں میں آگے چل رہا ہوں میں سب بات نہیں جواب دوں گا اچھا لہا نا دو سنتیں یہ ہوئی چلو دونوں ضعیف ہو گئی تیسری جو آپ نے پڑھی تھی وہ بھی ضعیف ہو گئی ٹھیک ہے دو آپ نے پڑھی نا اس سے بھائی کی سے تیسری میں نے پڑھی ہے چھتہر والی آپ نے شیابہ دیکھیں آپ اپنے ابنی بن일ہسنہ انا علیہ وسلم علیہ وسلم آپ نے شریعہ رکعتان کہ ابنہ حسنہ کہتے ہیں کہ سیدن اللہ علیہ وسلم کیا تو بیس رکعت برداؤں کیا چھتے ہے جی یہ چار رکعت ہیں یہ دیکھیں پاکتہ کتاب فزارو اوکاد ٹھیکی یہ سنت دیکھیں آپ زے بیت پانچ سنت ہیں ٹھیک ہے پانچ سناد موجود ہیں سعید نالی سے اور آتا ہے کہ تعدد ترک سے کیا ہوتا ہے روایت صحیح بن جاتی ہے بخاری مسلم میں کیوں نہیں ہے سیاہ ستہ میں کیوں نہیں ہے مسلم احمد میں کیوں نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ نہیں ہے سیاہ ستہ کیوں نہیں ہے اعراض المشاہیخ خود دلیل ضعف حدیث کے آپ کو پتہ ہے مشاہیخ کے اعراض جو آپ نے بابا پڑھ رہے نا میں اس پر دل آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کھولی ہوئی زیادہ بابت کی روایت ٹھیک ہے جی اس میں کیا ہے کہ اللہ کی نبی جو ہے وہ نہیں نہیں آئے لیکن صاحب نے کیا گیا فتنا نہ ہو ورافہ ہو اسفاتم صاحب نے خاصا اور ان کی آواز بلند ہوئی فترہ ہو بھی کیا نا فترہ ہو بھی کیا وہ بھی پڑھو ٹھیک ہے جی پتر بھی مارے ہم ہاں وہ ساری بات پترہ ہو نہیں ہے وہ کنکریاں بانا ہے دروازے بات ٹھیک ہے کنکر پتر ہی ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ خضب ناک باہر آئے ٹھیک ہے اے وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارا یہ کیوں سا کر رہے ہو تم ٹھیک ہے اللہ کی نبی نعرہ اس لیے ہے کہ تمہیں واجب نہ ہو جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے ہونے کے وجہ یہ یہ کہ تم پر واجب نہ ہو جائے اور آگے فرمایا کہ تم گھر جا کے نماز پڑھو اور مرد کی نماز نفل نماز گھر میں بہتر ہے ٹھیک ہے جی سوائے فرض کے اللہ کی نبی کی نعرہ جی کا مقصد یہ ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے تم کر نہیں سکو گے یہ مقصد اصل روایت تو یہ ہے اور میں بھول گیا میں بھول گیا ٹائم اور لگانا اچھا ٹھیک ہے برحال تین مرد ہو چکے ہیں برحال تھوڑا بات کرتا ہوں میں تڑی بات کرتا ہوں اچھا تو یہ جو اللہ کی نبی کا غصہ تھا وہ کیوں تھا کہ تم یہ بار بار کیوں ہوتے ہیں میرے پاس جماعت پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ فرض نہ ہو جائے اس لیے اللہ کی نبی نے غصے گازار کیا اور یہی شارعین نے کہا ہے یہی شارعین نے کہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے باقی بدت کی وضاعت میں ذرا کر دوں آپ کے سامنے آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دوبارہ آپ دیکھیں یہی کتاب فضل اللہ عنہ بھائی کی کی آپ نے جو اور آلے پیش کیے ہمیں فرق نہیں پڑتا وضاعت یہ دیکھیں یہ اچھی بدت ہے لینہا لم تکن بخلاف ما مزا من اید رسول اللہ اللہ کے نبی نے غزرہ اس کی خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پڑھائی ہے بڑی ہے صحابہ نے اللہ کے نبی کے نماز پڑھائی ہے لیالی کافی راتیں پڑھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل جماعت اللہ کے نبی نے جمع دی دیا خشیتاً انتو فرض علیہم کہ ان پر فرض نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے جماعت سے چھوڑا جب دین مکمل ہو گیا اللہ کے نبی کے وفات کے بعد ہے اور فرض لم یکشہ وطاب ما خشی ہے رسول اللہ تو اس کے بعد اللہ کے نبی خوف ختم ہو گیا عمر کو کہ فرض ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس لیے انہوں نے ایک کاری کی پیچھے جماع کر دیا اللہ کے لیے انہوں نے کیا ہے اللہ کے لیے انہوں نے کیا ہے ہے علی کی روایت حسن ہے کہ عمر کیا بولتا ہے تو عمر کا جو ہے وہ فیل ہے گویا علی کی تجاز کو اور علی خود کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ساری بات جماعت کی ہے کہ جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنا یہی ہے بدت باقی اور کوئی بدت ایسی نہیں کہ خلوفہ کیا سنت ہوتی ہے علیکم بے سنتی کہ میرے خلوفہ کی سنت پہ چلو ٹھیک ہے جی تو میری خلوفہ کی سنت پہ چلو اللہ کی رمی خود فرمایا ہے کہ میرے پاس ابو بکر عمر کی پیر بھی کرو ابو بکر عمر کی پیر کا خود نبی نے حکم دیا ہے صحیح روایت ہے ترمیسی کی روایت ہے حسن روایت ہے ٹھیک ہے جی تو ابو بکر عمر کی پیر بھی کہا خود نبی نے حکم دیا ہے تو ہم کیوں نہ پیر بھی کریں ہم تو کر رہے یہ پیر بھی کہاری بات ہے ٹھیک ہے جی آپ بات کریں بھلے دیکھیں بھائی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحمن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں جماعت کے دوران بیٹھ گئے وہ جماعت ختم کر دیتے کیونکہ اچھی بات ہے جماعت ہو رہی ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے کیوں بیٹھ گئے ہیں اور اس میں یہ ہے جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ میرے اقتدا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اجازت کے بغیر انہوں نے اقتدا کیا تھا اجازت کے بغیر اقتدا کیا تھا نا یہ تو وضیعت ثابت ہے اور جب پتہ چلا ہے کہ اقتدا کیے تو بیٹھ گئے ہیں کیوں بیٹھ گئے ہیں اس کا جواب دیا اس نے نہیں دیا میں نے پوچھا اس کو کہ مسجد سے ان کو کیوں نکالا اگر اتنا یہ اچھا کامی تراوی مسجد سے کیوں ان کو بگا دیا جواب دیا نہیں دیا اچھا یہ کہتا ہے کہ یہ واجب بن جاتا ہے میں نے اسے کئی مرتبہ سوال کیا کئی مثالیں دیا جو پیغمبر ہمیشہ انجام دیتے تھے یہ چیزیں کیوں واجب نہیں ہوئیں جواب نہیں دیا اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ میں مزید نمازیں واجب نہیں کروں گا شب مہراج تو یہ میں نے اسے پوچھا اس نے جواب دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خدشہ ہو سکتا ہے کہ اللہ من صلی اللہ اپنے بات کی مخالفت کرے قرآن کی مخالفت کرے اللہ اپنے وعدے کو جھٹلا ہے اس کا جواب دیا نہیں دیا اس نے میں نے اسے پوچھا ہے کہ ابو امامہ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بتاتا ہے جواب دے دیا اس نے جواب نہیں دیا ابو حریرہ کے حدیث واضح ہے بھئی ابو حریرہ کے حدیث یہ مسند احمد ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے ملاحظہ فرمائی ہے وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام پیغمبر نے کبھی بھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا نماز جماعت کے لیے قیام ربزان کے لیے کبھی ان نے حکم نہیں دیا تھا کبھی حکم نہیں دیا بھئی جماعت کرنے کا تو یہ کہتے ہیں پورے مہینے پورا مہینہ تم نے کہاں سے نکال دیا پورا مہینہ ہے نہیں اس میں تم کہتے ہیں پورا کسی حدیث میں دکھاؤنا پورا مہینے کی بات ہو رہی ہے تم اپنے سے بناتے جا رہے ہو میں نے تم سے کہا کہ عبیب نے کہا دیا کہ یہ تو عمر سے کہا دیا کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس طرح کی جماعت عمر نے بھی کہا کہ جی ہم میں بھی مانتا ہوں کبھی نہیں ہوا اس کا جواب تم نے دے دیا وہ پورے مہینے کی بات نہیں کر رہتا ہے ایک جماعت کی بات کر رہتا ہے وہ عمر نے جو خب کہہ دیا کہ بتاتا ہے اس کا تم نے جواب دے دیا کوئی جواب نہیں دیا اچھا اب اس نے احادیث دکھا دیا بھئی سب ضعیف احادیث دکھا دیا وہ احادیث یہ دکھاتا ہے جو نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ سننے ترمزی نہ سننے ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ میں کسی میں نہیں ہے غیر معروف غیر مشہور کتب میں یہ کتاب النکت على کتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر فرماتا ہے ان البخاری ومسلم اذا اجتمع على ترک اخراج اصل من الاصول فانه لا يكون له طریق صحیحة وان وجدت فا یہ معلول ہے اگر بخاری اور مسلم کسی حدیث سے اعراض کرن تو اس کا مطلب یہ اس کی سنت کا بھی صحیح نہیں نہیں سکتا یہ روایت جو علی علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں اس کے احسانیت ضعیف ہے کہتا ہے اس پانچ احسانیت ہے امہ صحیحہ دسین نے جب اعراض کیا ہے وہ صرف بخاری مسلم میں اعراض کر رہے ہیں تو وہ زعف کی دلیل ہوتی ہے اب تو اس سے سب نے اعراض کیا ہے سوائے بہ حقیق ہے سب نے اعراض کیا ہے میں ایک اور کتاب آپ کو دکھا ہوں اچھا میں نے جو دکھا ہے وہ کافی ہے کیونکہ میرا وقت ہی اتنے منٹ کم منٹ ہے اس میں گزر جاتا ہے اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ان کے اکابر نے اعلام نے انہوں نے تصریح کیا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے یہ کتاب فتح الباری ہے جب المکتب السلفیہ جلد رابع ابن شہاب کا یہ قول كان العمر على ذلك في خلافة ابي باکر وسلم من خلافة ابي باکر کہ قضیہ اسی ترتا وكان العمر على ذلك على ترك الجماعہ في التراویح ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس على القیام یہ بخاری کی حديث ہے کام یہیتا کہ پیغنبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زمانے میں بالکل یہ ترك جماعات یہ جماعات نیوتی تی یہ کتاب مرقات المفاتی في شرح مشکات المسابیہ ملاحظہ فرمائی فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والأمر على ذلك ای التفرق وعدم الجماعہ يعنی كانوا يصلون التراویح منفردین بعضوں في بیوتهم وبعضوں في المسجد لوگ تراویح کو نماز نوافل رمضان کو منفرد پڑھتے تھے بعض لوگ گھروں میں بعض لوگ یہ پوریس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سمانہ ہے اچھا میاب کی خدمت میں آرز کروں یہ شرح طیبیہ على مشکات المسابیہ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ اَيْ أَلَى مَا كَانُوا مِنْ أَنْهُمْ مَا قَامُوا رَمَضَانَ بِالْجَمَاعَةِ غَيْرَ الْفَرِيْضَةِ اِلَى اَوَّلِ خِلَافَةِ عُمْرِ ابن شہاب کے جملے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انہوں نے کسی نے رمضان کی جماعت نہیں کیا سوائے نماز فریضہ کے خلافت عمر تک صرف فرائض کا جماعت ہوتا تھا دوسروں کا جماعت نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا پھر اس نے جماعت کرا دی یہ سب دلائل ہیں کہ بھئی آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے بھائی صاحب اب جو ہے نا الحمدللہ مسئلہ تقریبا حل ہے سب کے لئے آپ بالکل آپ کسی طرح سے جب سوالوں کا جواب ہی نہیں دے رہے سوالوں کو آپ نظر انداز کر رہا ہے میں بھی تک کیا ہوں میرا گلے میں درد ہے جو میں نے پانچے سوالات کیا نا ان کا جواب دے دو بسم اللہ اسی کی طرح بار رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ نعم البددتو حاضری سیدہوں پر نے یہ فرمایا ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ سے پہلے بھی کہے چکا ہوں میں نے ابھی بھئی کے حوالہ بھی پڑھا امام بھئی کی نے واضح یہ فرمایا ہے کہ جماعت سے جو ہے وہ اس طرح پڑھنا جس طرح آج ہوتا ہے یہ بدد ہے ورنہ اللہ کے نبی سے اس کا پڑھنا ثابت ہے خود امام بھئی کی نے کہا ہے اور میں نے تین حوالے بھی دیئیں آپ کے سامنے چوتہ حوالہ بھی دینے کے ضرورت نہیں کیونکہ مسلمت احمد میں بھی یہ روایت ہے جو ترمیجی کی روایت ہے اب سن لو اس کا جواب سن لو ابھی جواب سن لو اس کا جواب ابھی سن لے بحقیقا قول مقدم ہے یا ابو حریرہ کا بحقیق چار سو سال بعد آیا اس کا قول مقدم ہے یا ابو امامہ کا جو صحابی ہے اس کا قول مقدم ہے یا عبی بن کعب کا جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں اس کا قول مقدم ہے یا عمر کا خود کہہ رہے ہیں بتاتا ہے بحقیقا قول کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جب صحابہ نے شہادت دیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرایا آئشہ کے حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے جماعت کرا آئشہ کے حدیث میں بھی یہ کہ پیغمبر نماز پڑھ رہتے ہیں لوگوں نے اقتدا کیا یہ بری بات سن لیں بری بات سن لیں سیدتا ابویل رضواللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت نہیں تھی لَمْ يَكُن جَمَن نَاسُ عَلَى الْكِیَام اللہ کی نبی نے لوگوں کو جماع نہیں کیا اللہ کے نبی نے جماع نہیں کیا لیکن لوگوں نے پیچھے پڑھی ہے نا نماز پس پیغمبر کے سنت نہیں ہے اور پیغمبر نے نکالیا مسجد سے مسجد سے نکالی ہے سنت تقریری ہوئی نہیں ہے وہ کہاں وہ تقریر دکھا دینا تقریر دکھا دینا وہی کہ پیغمبر بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا مسجد سے پھر نکالیا ان کو وہ تقریر مجھے دکھا دینا تقریر دکھا دینا کہ پیغمبر نے تعیید کی ہے اور میں نے ترمیزی کی رمائیت پڑھی ہے اس میں اللہ ربی نے بچوں کو عورتوں کو بلایا آپ نے جماعت سے باتے کی ہے اس میں اس کا تراوی سے تعلق ہی نہیں ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم بلکل روزے رکھیں روزے میں جماعت ہوتی ہے جماعت دکھاؤ اس میں اس میں لفظ اقتداء دکھاؤ ام یا امو دکھاؤ امامت کرنا بولتے ہیں عربی زمان میں ام یا امو ہم نے اس کے پیچھے نماز اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ پیغمبر نے ہمیں ترابی پڑھا دیا وہ ترجمہ ہی غلط ہے تمہارا اب سن لو میرا گلہ خراب ہو گیا بھئی دیکھو سلہ بنا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لو ہمارے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی ہے یعنی سلہ معنی یا بمعنی التعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو ہم سے نماز پڑھوایا یہ ہے سلہ بنا کے مطلب بولو نہیں اگر یہ بات ہے یہی ہے کہ اللہ کی نماز پڑھا ہے تو دن کیوں کی نماز پڑھا ہے سمجھ نہیں آرہی آپ سوال نہیں سمجھائے مجھے سوال نہیں سمجھائے حواز کٹ رہی ہے دن کی نماز پڑھا ہے دن کی نماز پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ تیسویں کے رات کو شب قدر ہے آپ لوگوں کے نزدیک تیسویں کو پچیسویں کو ستائیسویں کو انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے شب قدر ہے اس کی بات ہو رہی ہے تیسویں ہیں ستائیسویں ہیں وہی رات ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے جو حدیث ہے ترمیزی میں حدیث نمبر آٹھ سو چھے یہ ہے بھئی یہ یہ ہے بھئی اس میں یہ ہے ہاں یہ ہے دیکھو بھئی سمنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا ہے فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعُمْ بِنَ الشَّهْر تیسویں تک تیسویں تک تیسویں کے رات جو آپ لوگوں کے آشے پہ قدر اس وقت تک انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا اور نوافل پڑھنے کا روح حکم نہیں دیا یہ منع کر رہے ہیں اس کی یہ منع کر رہے ہیں اس کی آپ بلکل فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُفِ اللَّهِ تیسویں جب ہوا ہے تو انہوں نے رات کے اقتہائی تک انہوں نے ہم سے قیام کروایا ہم کیوں یہ ترجمہ کر رہے ہیں میں دلیل بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ ابو حریرہ نے حکم دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جماعت نہیں کرایا جماعت تراوی کی وہ حدیث صحیح ہے عبیب نے کہا دیا کہ یہ جماعت تراوی کی جماعت تو کبھی ہوئی نہیں ہے ابو امامہ نے کہا یہ تراوی بدعت ہے عمر نے کہا یہ تراوی بدعت ہے چار حدیث سبس کے سبس صحیح اگر دیکھو اگر ابو ذر کی جو حدیث ہے ابو ذر کی جو حدیث ہے اگر یہ تراوی ہوتی تو پھر آپ خود کہتے ہیں آپ خود کہتے ہیں آپ مانتے ہو یہ مستند احمد کی جو حدیث ہے اور دوسری کتب میں بھی ہے ابو حریرہ نے کہا لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام پیغمبر نے کبھی لوگوں کو جماعت کے لیے جمع نہیں کرایا ماہ رمضان میں یعنی نماز قیام اللہ علیہ کے لیے وَإِسْنَادُوا صحیح تو اس کا مطلب ہی یہی ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے ابو ذر کی حدیث کا کہ یہاں پہ جماعت نہیں ہو رہی تھی پیغمبر نے ان کو حکم دیتا تھا کہ تم قیام کرو صلح بنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان سے نماز پڑھوایا ہے قام بنا ان سے قیام کروایا ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے اب میں تک گیا ہوں بھئی کسی اور دن بات کریں گلہ بلکل گلہ بلکل بیٹھ گیا میں تو روزے کالت میں ہوں بھئی آپ کو پتہ ہے اوکی تینکیو سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فخرو صاحب فخرو آپ کو کہتا ہے غصہ تو نہیں آتا اصلی نام آپ کا فخرو ہے نا سائی فخرو سائی فخرو تینکیو سر اللہ آپ کو جزائے خیر ٹھیک ہے اوکی جناب ٹھیک ہے مان گیا کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہمارے بات ہے ہمارے بات ہے ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک